سجدہ صحب کا کیا طریقہ ہے نماز میں سجدہ صحب کا کیا طریقہ ہے اگر نماز میں یاد نہ رہے کہ کتنی رکتیں پڑی ہیں چار پڑی ہیں یا تین پڑی ہیں تو اس کی تلافی کا کیا طریقہ ہوگا میسیز ادنان کراچی سے دیکھیں سجدہ صحب کے بہت سارے طریقے حدیث میں آئے ہیں حنفیہ کے نزدیک سارے طریقے جائز ہیں راجہ یہ ہے کہ احتیاط پڑھنے کے بعد دائیں طرف سلام پھیریں پھر دو سردے کریں اور اس کے بعد احتیاط دروش شریف اور دعا پڑھنے کے بعد دونوں طرف سلام پھیر دیں اس کے علاوہ بھی باقی طریقے بھی حدیث میں آئے ہیں وہ بھی جائز ہیں بہتر یہ ہے یہ میں نے اس لئے کہہ دیا کہ ایک دفعہ میں نے یہ طریقہ بتایا تو بہت سے لوگوں نے حدیث میں جو دوسرے طریقے ہیں وہ لکھے تنز کرنا شروع کر دی کہ ان کو تو حدیث کہیں نہیں پتا الحمدللہ ہمیں پتا ہے حدیث کا اور ہمیں پتا ہے دوسرے طریقے بھی ہیں تو وہ بھی جائز ہیں لیکن افضل افضلیت میں پھر فقہ کا اختلاف ہے بعض نے ایک طریقے کو افضل قرار دیا بعض نے دوسرے طریقے کو تو یہ طریقہ احناف کے ہاں زیادہ بہتر ہے